پاکستان's economic performance and comparison Dear students آج ہم پاکستان کی growth performance دیکھیں گے پاکستان کے last 60 years میں پاکستان نے کس طرح سے perform کیا ہے اور پھر ہم اس کو compare کریں گے region کے کچھ ممالک کے ساتھ اور کچھ developed countries کے ساتھ سو یہ جو پہلا table ہے یہ پاکستان کی decade wise growth rates میں نے calculate کی ہیں وہ show ہو رہے ہیں 60s میں پاکستان نے grow کیا at the rate of 6.57% in 70s یہ کام رہا 3.51% 80s میں پھر بہتر ہو گیا 6.71% 90s میں again کافی لو رہا 3.48% اور 2000 کے جو decade تھا پہلے 10 سال تھے ان میں 4.14% اور 2010 and onward 3.57% تو ایک چیز جو یہاں سے reflect ہو رہی ہے کہ 60s اور 80s میں پاکستان کی economy نے اچھا perform کیا in terms of growth rate obviously as compared to the other periods so یہ تھوڑے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 60s بھی military regime تھا 80s میں بھی most of the years جو ہے وہ military regime تھا تو وہاں چونکہ economic policies میں relatively stability پائی جاتی ہیں اور بہت سارے factors ہیں یہ ایک controversy بھی ہے لیکن بیرال وہاں economic policies میں کچھ stability پائی جاتی ہے اس وجہ سے ان periods میں growth rate بہتر رہے اور جو relatively democratic regimes تھے وہاں instability کی وجہ سے اور economic policies کی continuity نہ ہونے کی وجہ سے growth rates اس طرح سے بہتر نہیں رہے اس table میں ہم پاکستان کا comparison کرنا چاہتے ہیں کچھ region کے دوسرے موالک کے ساتھ میں نے دو سال چوز کی ہے 1960 and 2020 اور اس میں gdp per capita لیا گیا ہے اور یہ constant prices پر 2015 کی US dollar constant prices پر یہ ہے 1960 میں پاکستان کی gdp per capita 371 dollar تھی اور 2020 میں یہ 1410 dollars ہو گی تو growth rate آپ اس کا calculate کریں گے it is 2.25% اور اس میں اگر آپ increase دیکھیں گے تو اس میں 3.8 times اس میں increase آگا almost 4 times یہ بڑھ گئی نیپال ایسی میں نے کنتی لیا just for the sake of comparison so its per capita gdp in 60 was 326 پاکستان سے کم تھی اور 2020 میں بھی پاکستان سے کم ہے اور اس کا growth rate بھی جو calculate ہوا ہے وہ پاکستان سے کم ہے اور یہ last two columns بھی informative ہیں with reference to Pakistan ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ باقی ممالک کی کیا صورتحال تھی یہ value اگر one سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک پاکستان سے کم ہے اس کی per capita gdp اور اگر one سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب اس کی زیادہ ہے تو نیپال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1960 میں بھی یہ کم تھی 0.88 0.88 کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستانی ایک ڈالر earn کر رہا تھا 1960 میں تو نیپال کا ایک citizen تھا وہ 0.88 ڈالر earn کر رہا تھا اور 2020 میں صورتحال مزید کچھ اس country کی with reference to Pakistan according to this data set verse ہو گئی کہ اب اگر پاکستانی ایک ڈالر earn کرتا ہے 2020 میں تو نیپال کا ایک شخص جا ہے وہ 0.72 یعنی 0.88 سے وہ پاکستان کی نسبت اس کا growth rate کام ہے 3.8 کی بجائے اس کا 3.13 ہے تو یہ value کام ہو گئی بنگلہ دیش دوسرا country میں نے select کیا اس کی per capita gdp 1960 میں 441 تھی اس region کی obviously اس وقت وہ بنگلہ دیش نہیں تھا لیکن اس region کی جو per capita gdp اس وقت 441 تھی اور 2020 میں وہ 1593 ہو گئی so growth rate 2.16 ہے اور اس میں increase 3.61 ٹائمز ہوئی ہے اور انہیں یہ پاکستان کے reference سے اگر آپ دیکھیں گے تو 1960 میں بھی اس region میں per capita پاکستان سے زیادہ تھی 2020 میں بھی زیادہ ہے لیکن بہرحال وہ difference جو زیادہ کا تھا وہ کچھ تھوڑا سا کام ہو گئے چائنہ کی ایک اچھی example ہے ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی چائنہ جب پاکستان 1960 میں 371 ڈالر per capita gdp تھی تو چائنہ میں it was just 238 ڈالر پاکستان سے کام تھی کتنے کام تھی یہ 0.64 کی value سے پتہ جلتا ہے کہ ایک پاکستانی اس وقت اگر ایک ڈالر کمار رہا تھا تو ایک چائنیز جو تھا وہ 0.64 ڈالرز earn کر رہا تھا but into 2020 کیا ہو گیا کہ وہ 238 سے increase ہو کر ہوگی 10358 growth rate کیا رہا ہے اس عرصے میں پاکستان کا 2.25% تھا اور اس کا growth rate 6.49% so growth rate کو جب آپ compare کریں گے تو 2.25 and 6.49 کا difference شاید اتنا زیادہ اس سے وہ بات کنوے نہیں ہوتی اس سے وہ صورتحال کی سے ہی picture reflect نہیں ہوتی لیکن یہ value value ہے کہ وہ اس کی per capita gdp میں 43 times اضافہ ہو گیا یہ زیادہ صورتحال کو clear کرتا ہے اور with reference to Pakistan اگر آپ دیکھیں گے تو 1960 میں ایک چائنیز جب پاکستانی ایک ڈالر earn کرتا تھا تو وہ just 0.64 ڈالر earn کرتا تھا لیکن اب ایک پاکستانی کے مقابلے میں پاکستانی جب ایک رپے earn کر رہا ہے تو ایک چائنیز ہے وہ 7.35 ڈالرز earn کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی growth rate high تھا اور اس کا impact پھر long run میں یہ ہوا انڈیا کی بھی example ہے اس میں انڈیا کا growth rate اس عرصے میں رہا ہے 3.01% اور انڈیا کی income میں per capita gdp میں اضافہ ہوا ہے almost 6 times 60 میں پاکستان سے کم تھی 0.82 یہ value اور اب اس میں اضافہ ہو گیا اور یہ پاکستان سے وہاں پر ہر شخص پاکستان کی نسبت زیادہ earn کر رہا ہے یہ value.82 سے increase ہو کر 1.29 ہوگی انڈونیشیا کی example اب دیکھیں growth rate بھی بہت اچھا ہے 6.33 اس پر time period میں اور وہ پہلے بھی پاکستان سے بہتر تھی لیکن مجید بہتر ہوگی 1.61 سے 2.68 ایران کی بھی example ہے اس کا growth rate پاکستان سے کم رہا 2.19 عرصے میں 60 میں وہ پاکستان سے بہت بہتر تھا پاکستانی جب 371 earn کر رہے تھے تو ایران میں 2.348 بہت بہتر صورتحال تھی یعنی 6 پاکستانی اگر ایک ڈالر earn کرتا ہے تھا تو ایرانی جو تھا وہ 6.3 ڈالر earn کر رہا تھا اور اب صورتحال اس کی پاکستان سے still بہتر ہے لیکن دائرہ وہ جتنی پہلے بہتر تھی اس سے کافی فرق پڑ گئے کوریا کی example بہت interesting ہے کوریا نے اس عرصے میں grow کیا at the rate of 5.86% اور کورین پر کیپیٹا جی ڈی پی انکریز ہوئی ہے 30 times اور 1960 میں پاکستان کے ساتھ اس کا comparison تھا کہ پاکستانی ایک ڈالر earn کرتے تھے تو وہ 2.77 تھے اور اب وہ 2.77 سے بڑھ کر ایک ڈالر کے مقابلے میں ایک کوریا جی ہے وہ 22 ڈالر earn کر رہا ہے اسی طرح ملاش یہ ہے کہ example آپ دیکھ لیں گے اس کا growth rate بھی اچھا رہا ہے 3.54% growth rate ہے اور 8.07 times اس کی انکم میں اضافہ ہوئا ہے سنگاپور کا growth rate بھی اچھا ہے 4.77% اور Thailand اور Turkey اور اس طرح سے ایک stable کے مدد سے آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان کی performance as compared to the other similar or region کے جو countries ہیں وہ کیسی رہی ہے اس stable میں ہم پاکستان کو compare کر رہے ہیں کچھ developed nations کے ساتھ اس سے ہمیں دو چیزوں کا پتہ چلے گا ایک تو وہی بات کہ as compared to developed nations ہماری standing کیا ہے اور دوسری ہم میں تھوڑا تھا یہ اندازہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے کیا difference between پاکستان اور جو developed nations ہیں ان میں وہ difference جو ہے وہ کم ہو رہا ہے over time یہ difference سرسے کے دروان بڑھا ہے تو اس میں جو countries select کی ہیں UK select کیا ہے United States, Australia, France, Greece, Japan اور کچھ اور European countries اس میں select کی ہیں so with reference to UK اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی جب ایک ڈالر earn کرتا تھا 1960 میں تو UK کا citizen 40 ڈالرز earn کر رہا تھا اور 2020 میں یہ بحرال نمبر کم ہو کر 29.8 تقریبا 30 ڈالرز رہ گئے so کیا مطلب اس بات کا ہے کہ UK obviously اس کی per capita GDP پاکستان سے پہلے بھی زیادہ تھی 1960 میں بھی 2020 میں بھی زیادہ ہے لیکن بہرحال پہلے جتنی زیادہ تھی وہ difference کچھ کم ہو گئے اسی طرح United States کی بات کریں گے تو وہاں پر per capita GDP ہے 19,135 1960 میں اور وہ 58,000 ہو گئی ہے 2020 میں پاکستان کی 1400 ہے so comparison جب آپ کر رہے ہیں اس کا growth rate 1.88% ہے growth rate کیوں کام ہے جبکہ absolute term میں تو بہت زیادہ بڑھ گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ base effect actually وہ چونکہ already ان کی high level ہے تو اس میں اضافہ جو ہوتا ہے وہ absolute term میں تو کافی ہوتا ہے لیکن percentage اور relative terms میں وہ کم نظر آتا ہے کم ہو جاتا ہے so 1.88% ہے so یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ 51.57 سے 41.46 یعنی obviously بہت پاکستان سے بہت بہتر ہیں لیکن پہلے جتنا زیادہ فرق تھا اس data کے مطابق اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے استریلیا میں آپ دیکھیں گے اس میں بھی 53 سے کم ہو کر 41 ہوگی فرانس کی example میں بھی 30 اور 25 گریس 13.56 12.33 اور یہ جاپان میں صورتحال ڈیفرنٹ ہے جاپان میں کے حوالے سے 1960 میں جاپانی جو تھے وہ پاکستان سے اگر پاکستانی ایک ڈالر رن کرتے تھے تو وہ تقریباً سترہ ڈالر رن کر رہے تھے اور اب 2020 میں یہ ڈیفرنس پہلے سے بڑھ گیا ہے وہ اب 24 ڈالر رن کر رہے ہیں باقی نیدرلینڈ میں بھی یہ کم ہو گیا ہے اور نوروے میں تھوڑا سا بڑا اس میں اضافہ ہوا ہے سویڈن میں کم ہو گیا ہے اور ارجنٹائنہ میں یہ ڈیفرنس جو ہے یہ کافی کم ہو گیا اور ڈینمارک میں بھی اس میں کم ہو گیا تو ایک overall اگر ہم اس کو sum up کریں تو کیا ہے کہ most of the 12 nations کا ڈیفرنس پاکستان کے ساتھ still بہت زیادہ ہے یعنی 50 times اور 40 times یہ بہت زیادہ ہے لیکن بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ کم ہی واقع ہوئی ہے تو یہ ایک overall ایک comparison تھا کہ پاکستان کی performance decade wise کس طرح سے رہی ہے پاکستان کے regional جو دیگر countries ہیں ان کے ساتھ اگر compare کریں تو کیا صورتحال ہے اور ڈیویلپ نیشنز کے ساتھ compare کریں تو کیا صورتحال ہے بہر چھوہ ڈیوی شخط پاکستان W begins